سلوات اللہم صلی اللہم صدر نشین محفل زیر قصہ وجہ نزول آیت حلطہ سلطانہ دارین اسمت دلہ محدود مملکت دی ملکہ علیہ او مخدر اسمت جس بی بی دی گودہ لکب حسین تخلص زینب اس پاک سیند تے واجب سمجھ کے سلوات سارے حضرات باوازے بلند پر سوہا مجلس پاک دے کبولیت واسطے بلند تر سلوات اللہ منت بھی ہے گزارش بھی ہے جو پچھے بیٹھے تو سی دیتے سامنے ہی تھے گیا جو اس پاس سے آلے بھی ذرا ہی تھے آجو مالک توڑا ٹو رایا منظورت مقبول فرما گئے بانیا نے مجلس دی پر خلوص افے ماتم وچھائی آل مذاکران دی پڑھائی میں حکیر دی نوکری حسنین دی پاک اما اپنے دربار اچ منظورت مقبول فرما گئے بھائی جویز صاحب ٹھیک نہیں انہوں کچھ اٹھن لگ گئی ہیں مالک انہوں نے صحت قلی اطاف فرماوے اور بھی جڑے مومن و مومنات بیمار نے جس بھی مشکل اچھنے مالک انہوں نے یہ مشکلہ آسان فرماوے سلوات ہیں میں پڑھو جی میں لائے کے سلوات ہیں اللہم صلی اللہ بچپنے میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے چونکہ مجالس دا محولی ایسا ہے ایک ذاکر سن کے بندے تھک تھک جاندے نہیں چلو پھر آ جاندے نہیں آلیہ سینڈ اپاک علی دی پاک دی نے ایک جملہ فرمایا ہے جس تو میں مجلس پاک دا آگاز بائی جان کر لکھا جو میرا حق کے اس درباری چو میں لیکٹ اٹھنا ہے وہ کسے دا رکھ دے نہیں بچپنے میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے لفظ میں پڑھنا ہے داد جتنی میرا حق بنے تو سن دے مڑی بچپنے میں ہی علی دی دی فرما رہی ہے کہ بچپنے میں ہی میرے بچے بہادر ہو گئے کیوں لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا لوریوں میں سنتے سنتے تذکرہ عباس کا میرا دل ہے کہ اس باب الحوائج تو میں مجلس پاک دا آگاز کرا تجناب نو ایسی مجلس سنا ماں چلو زیادہ نہیں کو دو چار دن یاد روے مجلس پاک زاکرین بھی تشریف فرما ہے مومن بھی سید بھی ساری سننا لے لوگو مالک تو نو سلامت رکھے مولا تو نمستہ رکھے چار شابان چھبی ہجری لج پال دی آمد ہے دنیا تے باب الحوائج زہرہ دی دعا اس دنیا تے تشریف فرما ہوئے ممبر پاک تے کھڑا بتی یا تیتی سال ہوگا نے اس پاک ممبر دی نوکری کر دیا مجلس سنو مجلس سمجھ کے پڑے آئے نماز سمجھ کے ادا کیتی ہے کوشش کیتی ہے جن نہ قدمہ تے کھلوتا نہ قدمہ تے کھلو کے اپنی نماز پڑھا یہ عدب دا مقام ہے میرے سامنے قبر حسین اس دی بھی عدبی میں کاری نہیں سکتا قبر حسین تے کھلو کے اب باستہ جملہ پڑھا لگا جتنا میرا حق بنے ضرور بولے آجے چار شابان ہے باقی صاحب چھبی اجری ہے پاک مسلح ہے پاک زہرہ دے مسلح تے قدم نے تے دعا منگیئے میرے اللہ ہنو میرا عباس پیج دے بولے آجے بہمنا توڑے اپنے ملنے بی بی دے لکب ہے حجاب اللہ آوازِ قدرتائی جبریل جلدی دنال جا میرے پر دے دعا منگیئے توجہ ہے دعا کہ دی منگیئے عباس دی جا جنت جا کے نبیہ نو اکٹھیاں کر لو پہلی سطح تے جڑے بندہ نا بولے میں سمجھیں گا وہ مجلس میری نہیں سننوازتے آیا وہ بس ویک نوازتے آیا نبیہ نو اکٹھیاں کر کے میرا ایک پیغام دے دے مالکیڑا پیغام دے ماں مالک جیڑا پیغام دیتا ہے جبریل جنت جا گیا سارے نبیہ نو اکٹھیاں کر کے دے لو بھی اللہ دا پیغام سن لو حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو حکم ربی ہے وفاؤں کو اکٹھا کر لو باگِ عصمت کی ہواوں کو اکٹھا کر لو بنتِ احمد کی دعاوں کو اکٹھا کر لو میرے حیدر کی یداؤں کو اکٹھا کر لو بنتِ احمد کی دعاوں کو اکٹھا کر لو میرے حیدر کی اداؤں کو اکٹھا کر لو کرنا کیا ہے کہ پرچ میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے اور دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے زندگی ہے وفاؤں جیڑا حیدری مالک تنس سلامت رکھ لو میری مجلس ہو گئی ہے اتنی ضرورت آئی تو سا سونے تو جی بشم اللہ جی مولتِ احمد بس پرچ میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے اور دوسرا جعفر تیار بنانا ہے مجھے ہن جڑے بندیاں درخت پچھے لوگ کے بیٹھے ہوئی تھے آجو تتوڑی میر بانی ہے مولتِ احمد سلامت رکھے منتی ہے بھائی جانو تجڑے ہو پچھے بیٹھے ہو تسی بھی تھے آجو تھوڑے جی مول بنا دیو مجلس دا منو مسکینو بھی چلو مان لوگے تا سین زہرہ راضی ہو سی کیونکہ دو آدھا ذکر پہ کرنا ہونے مجلس جنت بن جاسی ہے انشاءاللہ جنت نہ بنے زہرہ تو پہ نہیں نہیں مجلس ہون دی جنت ہے پرچ میں حق کا علمدار بنانا ہے مجھے اور دوسرا جعفر تیار یہ تھوڑے جگہ آجو تسی سے میں انتوں نے بیکھ لے آؤ نا یہ تو آڈی ہم تو آڈی تو سلام نے بلائے نبیاں دیئے ڈیوٹیاں بھائی نظر حسینہ ڈیوٹیاں لگیئے خالق نے نبیاں دیئے ڈیوٹیاں لائیئے لوکیڑے کے نے نبی دی ڈیوٹی ہے اللہ نے کہ جاؤ علی آس زمانے کی شرافت لاؤ جاؤ علی آس زمانے کی شرافت لاؤ خضر تم جاؤ زرا موسیٰ کی حیبت لاؤ جاؤ جبریل امی کعبہ کی کامت لاؤ کون سمجھے گا جاؤ جبریل امی کعبہ کی کامت لاؤ جاؤ مریم در زہرہ سے تہارت لاؤ آمد عباس دی جاؤ مریم در زہرہ سے تہارت لاؤ کیوں خواہش زہرہ سے لا ریب بنانا ہے اسے میں ہوں بے عیب سو بے عیب بنانا ہے اسے توجہ توڑی ہوگئے یہ اس سطر واسطے میند کی تیجری ہوں جناب نے سنا ملکہ نبیہ سوال کیتا مال خالق ایک ساڑا سوال ہے کیڑا سوال حسین دنیا تے تو سا ساری ڈیوٹیاں نہیں لائیا حکیم صاحب حسن دنیا تے تو سا ساری ڈیوٹیاں نہیں لائیا اب باسدی کو وکری آمد ہے میرا اپنا مجمع میرا اپنا محول ہے مدت گدر گئی ہے توڑی نوکری کر دیا ایسی سطر سنی ہوئے تے بے شک نہ بولنا تے جے پہلی بار سنی ہوئے تے پھر ہر زبان ہو بولے جڑی حسین دن لنگ رکھا دی نبیہ دیا ڈیوٹیاں حسین دی آمد تے نہیں لگیاں حسن دی آمد تے نہیں لگیاں اب باسدی آمد ہے ساڑیاں ڈیوٹیاں کیوں لا رہے ہو اللہ فرمایا تو انہوں پتہ نہیں مجھ سے خود آل پیمبر نے اسے مانگا ہے ہائے 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 مجھ سے خود آل پیمبر نے اسے مانگا ہے فاطمہ زہرہ کی دختر نے اسے مانگا ہے صدف کعبہ کے گاہر نے اسے مانگا ہے مجھ سے ہر سجدے میں حیدر نے اسے مانگا ہے اب تو واجب ہے کہ شہکار بناؤں اس کو اور ہو بہو حیدر کرار بناؤں اس کو کوشش پہ کرینا کے جڑے دو چار جی رلنا چاہ دینے وہ آجا وانتا میں تو انہوں قرآن سنا ماں اے میں پتہ لگے جو میں مسرچ بیٹھے مولا تو انہوں سلامت رکھے جی بسم اللہ حضرت یقوب نبی دے بارہ پترہان بار میں پتر دا نام آئی حضرت یوسف علیہ السلام گل لے قرآن دے میرے نالوں سینئر دا کر بھی بیٹھے میرا بھڑا بھائی تشریف فرما ہے بھائی نظر حسین مالک زندگی دراز کرے پترہ نال آباد رکھے گل جڑی کر لگا انشاءاللہ قرآن دے حوالے نال کر لگا اس نبی نے خواب ویکھیا سورچ چند ستارے شجر میں نو سجدہ کر رہے ہیں خواب اپنے پیونو دسیا پیون منہ کیتا بھراوانو نہ دسی کوئی سننے بیٹھے ہو یا سیرہ لیندے پہ کیوں اگر بھراوانو پتہ لگ گیا وہ تیری جان دے دشمن بن جانگے تی نو قتل کر دینگے شیخ تنویر صاحب اللہ چہدہ ہائی کہ یوسف خواب ڈسے اگر نہ دسدہ قرآن دی صورت کی میں مکمل ہوں دی آئے آئے جڑے چپ بیٹھے مولا بولنا دی توفیق اطاف پتہ لگ گیا براوانو چھے مگوئیاں شروع ہو گئیاں کیمیں قتل کریے کیمیں ماریے ایک قدر چلو انجی کرنے تجارت واسطے نال لائے جانے رستے چموکہ پاکے قتل کر دینگے گل بالکل نہ بھی سنان لگا انشاءاللہ پہلے نہ سنی ہو سی لے گئے نال ایک کنوہ نظر آیا یوسف علیہ السلام دک کے میز اتار لئی اس پاسے خوش ہٹر لگ گئن اس پاسے اللہ نے جبریل نو بلا لیا جبریل وحدہ پہ بھیرا یوسف نال کیا پہ کریں دین اگر میرا نبی پانی تک پہنچ گیا فرشت جان دی سفی چھو تیرے نہ کٹ دیسا اللہ دے نبی نو پانی تک نہیں آمن دیتا آکے پر دیتے جبریل نے ترے دن اللہ دے نبی جبریل دے پناتے ریا بندہ ہوئے نبی ہوئے کوئی بھی ہوئے مشکلے چوئے وہ اللہ نو یاد کر دے اللہ نال گلہ کر دے یوسف علیہ السلام دے ایک پاسے بیرامہ دے پاسے نظر ایک پاسے اللہ نال گل پہ کر دے اوہ گل سن لو مولت انہوں سلامت رکھے رب سے کہتے تھے حضرت یوسف جو سمجھا ہے ضرور بولنا رب سے کہتے تھے حضرت یوسف پھر سننا رب سے کہتے تھے حضرت یوسف یہ کرم مجھ پہ بھی کیا ہوتا اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس نے دیا ہوتا نہیں نعرہ بھی ایڈا وڈاوے بارہ لینے پتہ لگے جب مجلس واق ہو رہی ہے ختم ہر بندہ ہے صدقے جہوے اتنے بھائی نہیں دیے ہوتے ایک عباس نے دیا ہوتا خالق نے گل سنی تو جواب دیتا ہے انہیں ایڈا پیارا جواب مل ہی نہیں سکتا اللہ کیڑا جواب دیتا ہے اللہ دے کہ بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا علماظ کیسے دے دیتا نہیں نہیں انجھ نہیں سننا جو میں سن دے بیٹھے بولا ہوگا خدا یہ یوسف سے حق کا علماظ کیسے دے دیتا تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول تم کو عباس کیسے دے دیتا تم نہ شبیر ہو نہ ماں ہے بطول تم کو عباس کیسے دے دیتا ہے ایک سلوات پڑھو سونا جائے قرآن سونا متنوں موسیقی 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 برا باہلا جدا توجہ کری آجی مولا تونوں سلامت رکھے وہ لوگ تور گے جری میں قرآن پڑھ دیا موسیقی قرآن تھا ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو ماشاءاللہ سبحان اللہ تیا کھونا قرآن نہ پڑنا بھی سواب ہے سننا بھی سواب ہے قرآن دی زیارت کرنا بھی سواب ہے پڑھا دو چاہ رہے تھا قرآن دی پڑھا بھائی جان قرآن دی زیارت کرنا بھی سواب ہے قرآن دی زیارت کرنا بھی سواب ہے از شمس والقمر بحسبانیو والنجم والشجر يسجدان سوڑھا دی زیارت کرنا بھی سواب ہے قرآن دی زیارت کرنا بھی سواب ہے وشمس والمیزان سوڑھا دی زیارت کرنا بھی سواب ہے سوڑھا دی زیارت کرنا بھی سواب ہے سوڑھا دی زیارت کرنا بھی سوڑھا دی زیارت کرنا بھی سواب ہے پڑھا دی زیارت کرنا بھی سواب ہے فاقیتا ونخلو ذاتل اکمام وَلَحَبُّ ذُلَّسِ وَلْرَيْحَانِ فَبَيْيَ عَلَىٰ اِرَبِّكُمْ آَيْتُ قَذِّبًا نَبِيدِ ذَاتِ سَلَوَاتِ آیت میں پڑھنی ہے تو سننی تُسائے رنگ پاک بطول نے لاؤنا خَلاکای وَلِلْسَنَ مِلْسَنِ سَلِلْكَافَحَال لِلْكَ الْفَخَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِمَّارِجِ مِنَّارِ فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُو كَذِّبَانَ تَرَاقَ فَنَوِ مَحْلَانَ اَيُوْيَا مولا تَنُو سَلَامَتَ رُكِ پاک بطول دا ایک وین پڑا لگا دکھا وینی زہرا دا رومن نصیب دا ہوندے قسمت نال جڑی آدھی بابا تیرے ٹور جاوندے بات جڑی تکلیفا میں زہرا تے آئیاں جڑی دکھ میں بطول تے آئین پہاڑا تے آوانا پہاڑا ریزا ریزا ہو بجی اور یہ بابا ترہ دیاڑے ہو گئن تینو دنیا تو ٹریاں تینو دنیا تو ٹریاں تینو سوچیندی رہی ہیں اللہ کرے کوئی مدینے دی مستور منو پرسا دے بڑا پرسا منو کائنے ڈتھا ڈتھے تن تروازے تے لوگ اگ لے کے آگا بائی جان مولا تنو سلامت رکھی بطول دے دکھ بندہ پچا نہیں سکتا جڑتی نہیں بندے دیو پرداشت کر سکتا پیو دی کبر تے کوین کی تے بی 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 بیا دیتے دو کفن بھی مہلا نہیں ہویا پھر سننا میں تھک کر رہی بی بیا دیتے دو کفن بھی مہلا اے نہیں ہویا میں مک گئیا رو رو کے بی بیا دیتے حق مگئی تیرے امتیاں تو میں سائلہ مہا گھائے کر لو ماتم کر لو ماتم کسمت نال مجل سے نصیب ہونی ہے جہاں مولا تو نمستہ رہا کسمت نال بسم اللہ جی بی بی بیا دیتے کفن بھی مہلا اے نہیں ہویا میں مک گئیا رو رو کے بی بیا دیتے حق مگئی تیرے امتیاں تو میں سائلہ مہا گھائے بسم اللہ بسم اللہ بڑی منزولی علی مجل جی حق مگئی تیرے امتیاں تو میں سائلہ مہا گھائے جنہاں روان نال پیار ہے بسم اللہ بسم اللہ بی بیا دیتے حق مصند دی پی اد بی میرے کولوں کسدہ نکھو کے بی بی آدیئے انجل سمجھو ھسین دی یں مقتل بچمے والایاں فاغ عائے میں قربان ہو جامنم فاغ بھلا عائے جے بھلا teach جی بابا جندگی ہوئے تیری محلہ تنہوں سلامت رکھے میں لاکھوار پڑھنا ناس دے تیار آوازان دے تیرے کفن بھی محلہ نہیں ہویا میں مک گئی رو دو کے حق منگی تیرے امتیاں میں سائلہ مانگ زندگی ہوئے جائے اوہ حق منگی آئے تیرے امتیاں میں سائلہ مانگ ایک بی بی ہور گل کیتی ہے بھائی جان ایک بی بی گل ہور کیتی ہے دل لے سنوان کنجوس ہی نہ کرا بی بی یا دیئے تسی قدر سادات دا اوہ بھول گئے میرے پیونے تخت تے بھائی بی بی یا دیئے میرے یا لکھتا عظیمہ کی تیاہن میرے پیونے تخت توں لہ کے آئے آئے اوہ میں ست کے جام بھائی جی بی بی یا دیئے بابا دی رول گئیا زندگی آئے تھی مولا تو نوستہ رکھے عبادت ہو گئی جی وپہ سلامت رہو اکی صاف کر کے ایک سونے جی سلوات پڑھ لوں سارے ہر بات بلہ ہوئے جی دیئے پترانا عبادت شاد رہو مالک تو ڈٹور آیا منظورت مقبول فرماوے بانی مجلس دی مولا توفیقات چذافہ فرماوے مولا جیڑے بیمار نے انہوں نے شفاہ آتا فرماوے جیڑے بے روزگار انہوں نے مالک انہوں نے روزگار آتا فرماوے ایک سلوات ہے میں پڑھو جی میں لائے کے سلوات ہے انہا اللہ اگے بھی گزارش کیتی ہے تو سا جان دے بھی ہو ساڑھا شیخ پوری نال تلک ہے ساڑھا قصیدہ لکھن دے کا اپنا انداز ہے میں اپنے قصیدے لکھے پڑھ دا میں خود بھی لکھنا میرا بیٹا میرے نالوں بھی اچھا لکھ دا ہے مالک نے اس نے بڑی سونی کلم عطا کی تھی تو ساں بھی دعا کرے سو کہ مالک اس تے کلم چھور تاثیر عطا فرمائی کہ بھلا بھائی اکبر میں جی نے خطبہ لکھیا ہے میرے بیٹے نے خطبہ لکھیا ہے پاک بی بی دا خطبہ فدق مساہب دے رنگچ نہیں لکھیا فضیل دے رنگچ لکھے اور پہلی بھاری خطبہ فضیل دے رنگچ لکھے مگر دلچاد ہے جس معظمہ دی عزت آلے گھر دی بندہ تعریف کرے پہلے اس گھر دی حدود ارباڈ سے جو گھر کیسے ہے اس گھرے چرہن آلے کیسے ہن لہن تُس ہی مرنا تھوڑا جب بولو گے تا مجلس جنت بڑھا ایسی بطول دے گھرن مخاطب کر کے آخر ہیں کہ کمال گھر ہے یہاں باکمال رہتے ہیں باکی صاحب شاعر ہو مولا تو نے سلامت رکھے اس پاسے بھی میرے شاعر تشریف فرمائے پلہ آوے زندگی ہو کمال گھر ہے یہاں باکمال رہتے ہیں مثال کیا ہے یہاں بے مثال رہتے ہیں مثال کیا ہے یہاں بے مثال رہتے ہیں اور خیال رب کے سب ہم خیال رہتے ہیں جنابِ زہرہ کے زہرہ جمال رہتے ہیں جاغ نہ جنابِ زہرہ کے جنابِ زہرہ کے زہرہ جمال رہتے ہیں اور زمین پہ عرشِ مولا دکھائی دیتا ہے یہ گھر تو کعبے کو کعبہ دکھائی دیتا ہے یہ گھر تو کعبہ کو کعبہ دکھائی دیتا ہے اور مالک تو انہوں سلامت رکھے پڑھے لکھے چیڑے میرے سامنے تشریف فرمائے مولیس تو بھی زیادہ تعاف فرماوے زیادہ منتہ کرنیاں مناؤنیاں ہی نہیں گل اڈی وڈی سنان لگاں پاک بطول دی منت جو ایک بار کر لئیے پھر کسی دی کرن دی ضرورت کہہ رہی ہے ہر ایک خاک کا ذرہ نگی ہیں اس گھر میں جنہاں سمجھے اور بولے نے جنہاں نے نہیں پتہ لگا نہیں بولے دکھوں نہ بن دیتے میں کوئی نہیں ہر ایک خاک کا ذرہ نگی ہے اس گھر میں فلک سے عالی ہے جتنی زمین ہے اس گھر میں لالا جی توجہ کرنا لالا کوئی زند توجہ کرنا مولا تو انہوں سلامت رکھے بسم اللہ کرام فلک سے عالی ہے جتنی زمین ہے اس گھر میں ہر ایک عرش نشی ہم نشی ہے اس گھر میں اور مکان جو رکھتا نہیں وہ بھی مکی ہے اس گھر میں مکان جو رکھتا نہیں وہ بھی مکی ہے اس گھر میں توجہ کرنا مکان ایسا کہاں حد دو جہان میں ہے جگنا مکان ایسا کہاں حد دو جہان میں ہے نسیریوں کا خدا بھی اسی مکان میں ہے نسہریوں کا خدا بھی اسی مکان میں ہے اور نتیجہ سنو تو میں خطبہ سنا ہوں جناب اسی مکان میں اللہ کا حبیب بھی ہے جڑے چپ بیٹھے مولا بولن دی توفیق عطا فرمائے اسی مکان میں اللہ کا حبیب بھی ہے اسی مکام مکین امن کا نقیب بھی ہے اسی مکام مکین امن کا نقیب بھی ہے اور قریب کعبہ ہے اللہ کے قریب بھی ہے اسی مکان میں فطرس تیرا طبیب بھی ہے جڑے نہ بولے ہو دی اپنی مردی جڑے نہ بولے ہو دی اپنی مردی اسی مکان میں فطرس تیرا طبیب بھی ہے اور توافص کا یہ کائنات کرتی ہے جڑے بندہ سمجھ کے نہ بولے دوکھوسی آسے پاسے ندر گئی میں نے دوکھوسی پوری توجہ کرنی ہے توافص کا یہ کل کائنات کرتی ہے یہاں کنیز بھی آیت میں بات کرتی ہے یہاں کنیز بھی آیت میں بات کرتی ہے ایک سونی سونی سلوات پر سو سارے حضرات ہیں شیرت ہوگا نہیں بلاوے توڑی زندگی ہوگا ایک سونی سلوات پر سو سارے حضرات اچھے ہوگا کسیدہ پڑھا جناب بی بی حق منگیا ہے تینا نہیں دیتا ایویں گا لے بولنا میرے نا تھوڑا جیا اینا کے نبیان دے ور سے بی بی آ کے گا لے چلو بسم اللہ جی بسم اللہ اینا پاکا واسطی عدب واسطی تیسے لگے پھر نہیں دوسری توجہ میرے پاس رکھنا وہ اپنا کم پہ کر دے نہیں تحقیق پہ کر دے نبیان دے ور سے نہیں جناب سعیدہ دی تعریف میرے جیسے دو ٹکے دا زاکر کیا کر سکتے جس دی اولاد آل محمد ہو کے بھی محمد ہووے اس نبتو اللہ دے نا بولو پاڑی اپنی مردی اسا تا زاکری عدب دی پیش کرنی شیخ حپور علی زاکری جس دی اولاد آل محمد ہو کے بھی محمد ہووے اس نبتو اللہ دے بی بی آکھیں میں دو ٹکے دے باغ واسطے نہیں آئی متا تسا سمیدے ہویا دو ٹکے دا باغ میں اس واسطے آئی ہیں نا 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 چاہ ٹھیک ہوگی اے میرے بابے دا فرمان ہے میرے بابے فرمایا ہے حق ضرور منگی میرے پاس رکھنا دی حق ضرور منگی متا ما شرکوے ناکھن بطول منگ دی تے ضرور دیں دے تُسا میں نے حق نہیں دیتا ہنو توجہ کرنے اس بات سے آلے بھائی مالک تو ہنو سلامت رکھے عواد رکھے ایک سونی جی سلوات پڑھو سارے حدرات ایتہ گیا آجو بھائی ایتہ گیا اگیا آمرا نہیں نہیں سلوات دا حق کا دا کرو جی میں سلوات والے بلاندین بلاندار سلوات پڑھو سارے حدرات پہلی سطر میں پڑھنے لگا تھا زیرک چہرے میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ بی بی فرمایا آؤ میرے کلوں سنو میں بطول کے شان دی مالک آؤ سنو میں نو دو ٹکے دے باغ دی ضرورت کوئی نہیں آؤ سنو میں بطول کے شان دی مالک سنوات بی بی کیا فرمایا ہے بی بی آ دیئے میری تازیم شکل مصطفیٰ میں اللہ کرتا ہے گنگا بند آوے نہ بولے اس نے میرا کوئی واسطہ نہیں مالک منو سلامت رکھے بھائی ساہم اس نے زندگی ہوئی بچے نال آبادوں میں اے داری یہ قصیدہ میرے بیٹے نے لکھیا ہے دعا ضرور کرنی ہے اس واسطے میں بسم اللہ کے رکھے میں بھائی میری تازیم مصطفیٰ میں اللہ کرسہ ہے میری تازیم شکل مصطفیٰ میں اللہ کرسہ ہے مری تازیم شکل مصطفیٰ میں اللہ کرسہ ہے مکسہ ماتے ہوں علی کی امبیاء کی سجدگا میں ہوں میرے قدموں سے لے کر روشنی سورج نکلتا ہے ہاتھ بلان کر کے بولو ہے داری توارڈی زندگی ہوئے توارڈی زندگی ہوئے میرے قدموں سے لے کر روشنی سورج نکلتا ہے زیر اکمج میں میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ عدب نواز سخن فہم لوگان ستر پڑھنے لگا انہوں سر نہیں ہلاونا بیماری ہے زبان سائیہ اپنے ذکرچ بولنا ستے عطا کیتی سرکار سلمان تھے کسے سوال کیتا سلمان بندے نو کتنا کو بولنا چاہیدہ ہے او سا کیا چنگی گلے بندہ چپ روے چپ جو فیدے بڑے تیجے بولے تی پھر آلے محمد ذکرچ بولے انہاں بولے پھر چپنا کرے جس ستر اس کابل ہوئے ستر اس کابل ہوئے پھر ہر زبان بولے جڑی حسین دلنگر کان دیئے می بھی فرمایا دو ٹکیں دی زمین واسطے میں نہیں آئی آؤ سنو میں بطول کے شان دی مالکہ میں کس ازمت دی مالکہ پہلی ستر میری ضائع ہو گئی میں نے دکھو سی بھائی بہجہ یار دکھو سی پوری تو جو پاک بی بی نے جڑی پہلی گلہ کے سننا بی بی آدھ کے میں بھائی میں وہ ہوں جس کی چادر سے محمد بھی شفا پائے نہیں نہیں تھوڑی دا تو سمیندتی ہے شاہ جی تو سی میرے نل بولے نہیں مالک تو انہوں سلامت رکھے محمد ریز نے میں آجے نہیں شہرنا توجہ کرنا ہے کہ بھائی میں وہ ہوں جس کی چادر سے محمد بھی شفا پائے میں وہ ہوں جس کی چادر سے محمد بھی شفا پائے فریشتے سر جھکا کر میری چوکھٹے سے غذا پائے فریشتے سر جھکا کر میری چوکھٹے سے غذا پائے منورہ کی بریہ ہوں اور حجابِ قدرتِ اللہ قسم رب کی جہاں میں میں ہی تو ہوں عزتِ اللہ گواہی ہے یہ سورہِ دہر میں میری سخاوت کی میرے ٹکڑوں کے صدقے میں یہ سارا عرش پلتا ہے زندگی ہوگے تو آڈی جا رہے ہیں بلہ ہوگے جے بلہ ہوگے مولا تنو سلامت رکھے جی مولا تنو وسط رکھے جی بسم اللہ کھڑا میری ٹکڑوں کے صدقے میں یہ سارا عرش پلتا ہے نہیں نہیں گل مکی نہیں شائروں ہوں دے کمبر صاحب فرمے دے ہوں دے ہوں مرہو مالک درجاد بلا دے فرماوے ایسے بندے دنیا دے پیدا نہیں ہوں سکتے انہاں فرمایا کہ آلموں سنوادنے جیڑا ایک منٹ دے گلنو ایک گھنٹے چھ بیان کرے تے شائروں سنوادنے جیڑا ایک گھنٹے دے گلنو ایک مصرے چھ بیان کرے گھنٹے دے گل میں مصرے سناؤں ملگا انہاں کیا بی بی گھر چلے جاؤ بی بی فرمایا تو انہوں پتہ ہے میرا گھر کے شان دا مالک ذرا شائری دا نکتہ سمجھنا ہے میرا گھر کے شان تو انہوں پتہ ہے میرا گھر کہیں بنایا ہے میرے گھر دیا دیواراں کی میں بڑیاں تسی جان دیواراں میرے گھر دی چھت کہیں بنایئے نہیں پتہ آؤ میں بطول کو لو سنو اس لے پاک بی بی فرمایا کہ میں بھائی بینا میرے مکا کے سلو اللہ کے کرم پر ہے بینا میرے مکا کے سلو اللہ کے کرم پر ہے ترکھو یہاں سے منزلے کو سین بسے کے دو قدم پر ہے جڑا گنگا بندہ نہیں بول سکتا نہ بولے تجڑا بول سکتا ضرور بولے بڑی بڑی مہربانی جنب مالک تنہوں سلامت رکھے کہ میں بھائی بینا میرے مکا کے سلو اللہ کے کرم پر ہے یہاں سے منزلے کو سین بسے کے دو قدم پر ہے دیواریں سمکہ کی ہے بنی آیات قرآن سے ہے بنوائی مکا کی چھت خدا نے کل ہی ماں سے اجازت کے لیے رکھتے ہیں آقا احمد مرسل فقط میرا ہی در ہے جو خدا کے گھر میں کھلتا ہے زندگی ہوئے یار توہاڈی زندگی ہوئے توہاڈی یار مولا تنہوں سلامت رکھے بسم اللہ کر رہاں فقط میرا ہی در ہے باقی سارے بھوے بند کر دے ہو فقط میرا ہی در ہے جو خدا کے گھر میں کھلتا ہے ہے لو ٹیپ دا شیر سنان لگا ٹیپ دا اس کا سیدھے دا جگر شیر سنان لگا مالک توہاڈ رکھے بہت سونا سنے آجائے مطمئن ہو کے پڑھ رہے ہیں اور توجہ کرنے ہونا کہ بی بی گواہ پیش کر دوں ہاں پترہ نے سیناتے ہاتھ رکھے ہاں حسن بھی گواہ ہے حسین بھی گواہ ہے ام ایمن گواہ ہے علی گواہ ہے فیضہ گواہ ہے انہاں کہتا تیرے گھر دے فرد نہیں بی بی فرمائے توسا میرے کو لوگ گواہ مانگے نہیں نہیں او میں تو انہوں دسہاں میں کس کس دی گواہ ہاں ہوئی 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 توسے اس باگ دے گواہ مانگے نی خجوراں دے باگ دے میرے کو لوگ پوچھو میں کہندی کہندی گواہ ہاں مولا تو انہوں سلامت رکھے منڈی علیہ آ لیو جی جملہ میرا قابل داد ہوئے تو پھر ضرور بولے آجے تو تھوڑا نہ بولے آجے انہوں بولے آجے جیڈا وڈا جملہ ہوئے پاک بی بی فرمایا سنو میں کہنی کہنی گواہاں پاک سعیدہ فرما رہی ہے کہ میں بھائی گواہ ہوں میں خدای کی گواہ ہوں میں امامت کی اس طرح بڑی یہ گواہی پیش کرو بھائی جہاں جڑے چپ بیٹھے ہو مولا بولن دی تفیق اڑے ہوئے مولا تو انہوں نے بھی سلامت رکھے گی میں بھائی گواہ ہوں میں خدای کی گواہ ہوں میں امامت کی گواہ ہوں میں امامت کی گواہ ہوں میں نبوت کی گواہ ہوں میں طہارت کی گواہ ہوں میں نبوت کی گواں ہونا تحارت کی گواں بیٹھے نبی کے اے مبائلہ والے سچے ہیں یہ ہے معصوم ان کو نہ سمجھنا کہ یہ بچے ہیں حتم اولاد آدم کی تو یہ بیٹے علی کے ہیں اے تمہارا باپ ان کے باپ کے ہاتھوں سے بنتا ہے ہائے 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 زندگی ہوئے زندگی ہوئے بسم اللہ قرآن ہے ہے جاری ہے اللہ ہوگا ہے جی اللہ میں راضی ہو گیا ہے مولا توانو سلامت رکھے میں روکسد کریں جی پھر پڑا جی ساراں جا رہا تھا پھر پڑا جی گال لوک ہی ہے مگر توجہ کرنا ذرا میں بسم اللہ قرآن کے میں بھائی گواں ہوں میں خدای کے گواں ہوں میں امامت کے گواں ہوں میں نبوت کے گواں ہوں میں تحارت کی گواں بیٹھے نبی کے ہے مبائلہ والے سچے ہیں یہ ہے معصوم ان کو نہ سمجھنا کہ یہ بچے ہیں ہتمی اولاد آدم کی تو یہ بیٹھے علی کے ہیں تمہارا باپ ان کے باپ کے ہاتھوں سے ہمارا باپ کے ہاتھوں سے بہتے ہیں ہمارا باپ کے ہاتھوں سے بھائی گر جا کے آکس ہے بڑا چپ کر کے سنے ہیں ہمارا باپ کے آکس ہے یہ یا لیو تیری جوڑی دیویں پیشنیت رات میں جاگو درہ درہ مندل بیکھئی ہے اوکھا کامیجرہ کر لگا موسیقی 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 ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہیدری کو توجہ فرما رہا ہے جے کو آلیا ٹرنا سکھاوے عسنو عباس آکھ در جے کو آلیا ٹرنا سکھاوے عسنو عباس آکھ در جے کو آلیا ٹرنا سکھاوے عسنو عباس آکھ در جے کو آلیا اللہ جانے ٹرنا سکھاوے یا ٹرنا سکھ دی رہیے اس گلدانی میں نے پتا دیکھ رہا میرے پاس ہے جے کو آلیا ٹرنا سکھاوے عسنو عباس آکھ در جے کو آلیا ٹرنا سکھاوے عسنو عباس آکھ در جہندے چولے خود زہرہ بناوے عسنو عباس آکھ در آکھ در جہندے چھاوے بسم اللہ موجزہ حسین جس دھیدے جڑی زندانے چکتاں دے سرانے تے ساتھ جملا پڑیاں دھییاں بھینا واسطے پڑھا لگا آوازہ دے ایک دوک نہ مچ ڈوک کے دی سیدو ڈاڑی یا اکھی کائے دنبا گئے رومنالیہ یا گلے باؤں فرق سجادتے با کردائے کی میں سان جاتا ہوکے آئے آئے نہیں نہیں ماتم کرنا جے دروں غریبانا ماتم ہی میں صد کے جاؤں میں صد کے جاؤں بڑی مندو جی بسم اللہ آوازہ دے ایک تاک دے میں چڑو کہ دی سید ڈاڑی یا اکھی کائے دنبا گئے باؤں فرق سجادتے با کردائے کی میں سان جاتا ہوکے جی تھک گئے ہوتا تو ہڑی اپنی مردی مومن روندہ نہیں تھک دا بسم اللہ کرام بسم اللہ کر جی ایک واری پھر پنا جی آوازہ نے ایک توک دے ویچڑوں قیدی سید ڈاڑی یا اکھی قید نبھا گئے بھون فرق سجادت باکر دائے کی میں سانجاتوں کے یہ برداشت کریں تو میں ستر پڑھن لگا مولا تو نے سلامت رکھا آوازہ نے کرمل فرق گھن کے